بسم اللہ الرحمن الرحیم اتر چلنگ کے ٹاپک لوڈ بیلنسنگ میں with 9 میتڈز آج پڑھتے ہیں سورس ڈسٹنیشن میک ایڈیس کے ملوے کہ لوڈ بیلنسنگ امارے پاس ہوتی ہے سورس ڈسٹنیشن میک ایڈیس کے ملوے پاس ہوتی ہے تو سب سے پر لیئے ایڈو ٹو لنک کو جاکے ڈسکس کرتے ہیں اگر میں پاس دو سوچیز کا دمائم دو لنکس میں پاس آرہوں دو لنکس آرہیں تو اس میں لوڈ بیلنسنگ ربیلنسنگ چک کرنا ہے آئے میں پاس جو فریم جا رہے ہیں سوچ اے سے جو ہے فریم جا رہے ہیں سوچ 1 سے ہوتے ہوئے لنک 1 سے ہوتے ہوگی جا رہے ہیں یا لنک 2 سے جا رہے ہیں انہیں چک کرنے کے لئے آنا اس کے الگورذم چک کرلیتے ہیں ہمارے پاس پیسی ون کی ایڈرس ہے اے اور ساتھ ہی یہاں پہ پی سی ٹو کی میک ایڈرس ہے بی ہے تو ہم مجھونے سورس میک ایڈرس دونوں کے ملاکے ٹھیک اس کے یہاں پہ الگورتم کی ایک ریسلٹ بنا کے چیک کرینا ہے کہ لوڈ بنیسی ہوتی ہوئے کیا کہ اپاس فریم لنک ون سے وہاں پہ جا رہے ہیں یا لنک ٹو سے جائے گی تو دیکھتے ہیں میں اپاس سورس میک ایڈرس ہے سورس میک ایڈرس کے ڈیسیمل سورس میک ایڈرس اے ہیں جس کی ڈیسیمل ٹین ہے اس کی بائندی میں پاس یہ میں پاس ایکس ہے اس کو یہاں پہ ایکس اور گیٹ کے تھو جا کے ہم ہوں کھال کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیسیشن میک ایڈرس ہے بی جس کی ڈیسیمل ویڈیو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کہ پی سی وون کی فریم کہاں سے ہوگئے جا رہی ہے تو اگر میں پاس یہاں پہ ایکس کی ویڈی زیرو ہو ایکس کی ویڈی میں پاس 0 آرہی ہو اور Y کے میرے پاس Value کیا آرہی ہو 1 آرہی ہو کیونکہ اگر میرے پاس دو لنک Brill espe تو دو لنک میں میں نے ایک bit کو یوز کرنا ہے دو لنک میں میں نے ایک بٹ کو یوز کرنا ہے تو یہاں سے میں ایک بٹ کو یوز کرنا ہے کہ یہاں میں میرے پاس ایک بٹ کو یوز کرنا ہے اور Source Log b distinction typ b زیرو کی میرے پاس یہاں پر x paling zero آرہی ہے اور distinction율 میرے پاس یہاں پر وائی کی ویڈیو کیا رہی ہے ون آرہی تو اس کے میں پاس آٹپوٹ کیا بنے گا آٹپوٹ ون ہی آرہی میں پاس ون نے تو اپنی ٹیبل سے دیکھتے ہیں لنک کے اسے ون میں پاس یہ لنک ٹو سے ڈیٹا ہو کے جا رہا ہے کسے لنک ٹو سے ڈیٹا یہاں پر میرے پاس جا رہا ہے اب یہ وہ کیسے آپ کے پاس نائے میتھر میں سے سوچ ڈیسیشن میک ایڈرس جسے ڈیٹا جا رہا ہے دوسرے سیڈ بیک سے ڈیسیشن میک ایڈرس سے بھی ہو کے پر ڈیٹا اسی سیم لنک کیوں پر ڈیٹا آئے گا انہیں دیکھتے ہیں ابھی یہاں میں میرے پاس میرے پاس کیا ہے بی کی طرف سے اگر یہاں پر فریم جائے گی تو اس کے یہاں پر سورس میک ایڈرس کیا بنے گا سورس اس کا اپنا ہوگا بھی ڈیسیشن اے بنے گا اس کے لئے یہاں پر اس کے بینے میں دیکھتا ہوں بی کی میں پاس ڈیسیمل 11 بینری 101 اور ایک ہی ہمینے پاس ڈیسیمل ہے 10 بینری 1010 اب ہمہر پاس ایکس کی ویڈی ہاں پر ون ہے ایکس کی ویڈی ون ہے اور وائی کی میں پاس ویڈی ایک بیٹ کو یوں پر ون اس کا ریزلٹ کیا بنے گا ایکس کی میں پاس انپوٹ کیا رہی ون بیٹ کی کیونکہ دو لنکی دو لنک میں آپ جا کے ایک ہی بیٹ کو یوز کرو گے تو میں پا ون این وائی کی میں پاس زیرو آرہی تو اوٹ پوٹ کیا بنے گا ون ہی جا کے بنے گا میرے پاس جب ون بنے گا تو ڈیٹا میرے پاس ون سے دیکھتے ہیں ڈیٹا لنک ٹو سے جا رہے ہیں یہاں سے بھی میں پاڈیٹا لنک ٹو سے ہی جا رہے ہیں اب آتے ہیں اب اگر ہم میرے پاس چار لنک ہو گئے ہیں چار لنک ہو گئے ان میں سے دیکھتے ہیں چار لنک ہم لوگ کندے بیٹیوز کریں گے فور لنک سے ہم لوگ جا کے ٹو بیٹس یوز کریں گے کندے دو بیٹس جا کے یوز کریں گے تو آتے ہیں چار لنک میں پاس سوچ میں کرے سے اے یہاں پر ڈیسیشن کو میں نے چینج کر لی سی لگا لی ٹھیک ہے یہاں اس کے دیسیشن میں کر رہے سے سی ہے اب کیا ہوا سوٹ دیسیشن دونوں کو جا کے چیک کریں گے دو دو بیٹ کے اوپر میں ایک ہمیں پاڈ دیسیمل ہے ٹین بائنی ہے ونزرو ونزرو سی کے دیسیمل ہے ٹویل بائنی ہے ون ونزرو اب یہ دو بیٹ میں ایک ہمیں کاؤنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ کے دو بیٹ جا کے میں نے یوز نہیں کرنے ہیں اب اگر میں پاس x کے انپوٹ یہاں پہ آئے x کے انپوٹ ہے میرے پاس 0 اور y کے انپوٹ ہے 1 تو result کیا بنے گا میرے پاس result بنے گا یہاں پہ 1 1 ہے اب یہاں پہ میرے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ میرے پاس 1 کی ویڈیو ہے یہاں پہ source x کے انپوٹ ہے 1 اور y کے انپوٹ ہے 0 تو انصر کیا بنے گا میرے پاس 1 تو یہاں پہ انہیں 1 کر لیتے ہیں اب اس کے یہاں پہ باقی اگر میں 0-0 لگا لوں تو 8 4 2 1 1 اور 2 کو ملاتے ہیں تو 3 بنے گا 3 کو چیک کر دیں اپنے ٹیبل سے link 4 سے data جائے گی data میں پاس link 4 سے ok جائے گا یہاں بھی same case میں دیکھتا ہوں میرے پاس یہاں پہ اس طرح سے b کے طرح سے جو بھی frame جائے گا کس link سے ہوتے ہوئے جائے گا یہاں پہ source maker c ہے جس کے میں پاس decimal ہے 12 بائنی 1101 اور decision maker s a ہے جس کے decimal video ہے 10 اس کے بائنی ہے 1010 اب میرے پاس 2 bit جا کے 4 link کے 2 bit com جا کے use کریں گے کیسی ہوا اگر آپ کے پاس x کی input میرے پاس 1 آرہی ہے اور y کی input میرے پاس 0 آرہی ہے تو یہ case میرے پاس کیا ہوگا 1 اب اگر میرے پاس یہاں پہ یہاں پہ x کی ویڈیو میرے پاس 0 آرہی ہے اور y کی ویڈیو میرے پاس 1 آرہی ہے تو اس کا answer یہاں پہ 1 ہی بنے گا اب کیا ہوگا میرے پاس یہاں پہ میں اسے 8 4 2 1 کر لیتا ہوں یہ دو میرے پاس off آرہے ہیں اس کو count نہیں کرے ان دو کے بارے میں کوئی نہیں یہاں پہ بات کرنی ہے یہ میرے پاس ہے بھی نہیں تو ان دو کو جا کے ہمیں 8 کر لیتے ہیں ان 3 آئے گا 3 میرے پاس table میں link 4 میں جا کے data جائے گا کس میں link 4 میں data ہو کے جائے گا اب آتے ہیں اگر میرے پاس in case آپ 8 ہی ہمیں links ہوئے 8 links ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے 8 links ہمیں theme bits use کرنے ہیں in case آپ 8 links ہمیں theme bits use کرنے ہیں اب میرے پاس کیا ہوا کہ میرے پاس source makers A ہے decision makers B ہے تو source کے میں پاس decimal کیا 11 binary 1011 decision میرے پاس کے آرے ہیں پہ میں کہا ہے c اس کے decimal ہے 12 بائنے یہ 1100 1101 یہاں پہ میں نے 3 bits کو جا کے use کرنے 3 bits کو use کرنے کے لئے اگر میرے پاس 11 آیا ہے اگر میرے پاس 11 یہاں پہ آیا ہے تو 11 is equal to 0 یہ 0 جا کے میں پاس value بنے گی input کیا ہوا ہے اس کے input 1 y کے input بھی 1 جب دونوں آپ کے پاس آئیں گے یہ آپ کے پاس low میں جائے گا low میرے پاس 0 جا کے بنے گا اگر میرے پاس x کی ویڈیو 1 تھی x کی ویڈیو 1 تھی y کی ویڈیو مرے پاس 0 تھی تو یہ میرے پاس 1 جا کے بنے گا اب اگر میرے پاس یہاں پہ x کی ویڈیو 0 نکلی اور y کی ویڈیو مرے پاس 1 آئی تو انصر کیا ہوگا 1 x کی ویڈیو 0 zero اور y کی input میں پاس یہاں پہنے گا one تو output کیا بنے گا one یہاں پہ one two three اگر last one کے پاس four sorry one two four یہاں پہ eight یہ میں پاس four بنے گا then یہاں پہ eight اب یہ میں پاس ہے نہیں اور یہ میں پاس count نہیں ہوگا تو four six is equal to six اب چہر میں دیکھتے ہیں اب ٹیبل میں دیکھتے ہیں six link seven سے ڈیٹا جائے گا کہاں سے link seven سے ڈیٹا کے پاس جائے گا اگر بیک سے دیکھا جائے ریورس ہے آپ نے دیکھا جائے بی کے طرف سے یہاں میں میرے پاس source macadence سی آر یہ بی نہیں میرے پاس یہ میرے پاس میں بھی کچھ مو کل لیتا ہوں یہاں سے یہ میرے پاس ہوگا c اور یہاں بھی بھی میرے پاس c ہوگا اس کو چھے ہی نہیں کی میرے تو اب کیا ہوگا کہ میرے پاس source macadence c آر ہے جس کے یہاں بھی میرے پاس ڈیسیمال ہے 12 اور اس کی بینی 1011 110 اور decision maker سے a جس کی ڈیسیمال ہے 10 بینی اس کی 1010 اب دیکھتے ہیں اس پیسے میرے پاس یہاں بھی 3 bits use ہو رہے ہیں 3 bits use ہو رہے ہیں اب میرے پاس اگر آپ کے پاس x کی input 1 ہو اور y کی input 0 ہو تو اس کا انسر کے بینے گا بنے گا اگر آپ کے پاس x کی آکے پاس x کی ویڈیو یاں پہ jemand input zero ہو y کی input 1 ہو تو انسر 1 ہی بنے گا اب اگر آپ کے پاس یہاں پہ x کی ویڈیو 1 ہو اور آپ کے پاس یہاں پہ y کی input 1 ہو تو یہ میرے اس پر ترجہ کی یوز ہوگا اب میں نے کیا کرنا ہے آپ اس کے اوپر چیک کر لینا ہے سو رسک میں نے ایک چیز وہاں پر اکرنی تھی ٹھیک یہ میں پاس 1011 اس کے سی میری ویلیو یارشتوری اوگی میسٹیک کی ہے ایک ہی میرے پاس یہ نہیں آئے گی ایک ہی میرے پاس یہ یہاں پر میسیج وہاں پر کر لیتا ہے زیرو کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں اسے میں زیرو کر لیتا ہوں آپ اسے چیک کر لی دیکھیں یہ میرے پاس زیرو ہوگا کیونکہ اس کے ڈیسیمل میں نے سی طرح سے کہا ہوں کہ کیسے کوپی کیے میں اسے زیرو کر لیتا ہوں اور یہ ہے زیرو زیرو یہاں سے کوئی کر رہے اپیٹا کر لیتا ہے زیرو یہاں پہ لیتا ہے اس کے سیز بڑھا دیتے ہیں اور یہ میرے پاس یہاں پہ 11 نہیں آتی یہ میرے پاس یہاں پہ 10 آ رہی ہے یہ میرے پاس یہاں پہ 10 آ رہی ہے 10 کی میرے پاس یہاں پہ ڈیسیمل 10 اے کی اے کی ڈیسیمل میں میرے پاس 10 آ رہی ہے بینری 1010 آ رہی ہے اب یہاں پہ بھی میرے پاس 10 اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ لنکے سے چینج ہو گیا میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہے ان تین بیٹکونوں کو نے کاؤنٹ کرنا ہے اب چیک کریں اس کے اوپر یہاں پہ اگر میں پاس x کی یہاں میں input 0 ہو y کی input 1 ہو تو انسر یہاں میں میرے پاس آئے گا 1 اگر یہاں پہ 1 کی میرے پاس x کی input 1 ہو y کی input 0 تو انسر 1 ہی آئے گا اگر میرے پاس x کی input 0 ہو اور y کی input میرے پاس 1 ہو تو یہ بھی اگر آپ کے پاس 1 ہی آئے گا اب اس کے یہاں پہ نمبر دیکھتے ہیں 1 2 4 یعنی ٹوٹل کے میں پاس 7 آئیں گے 7 کے پاس link 8 سے data ہو کے جائے گا ان کے ساب لاسویں دیکھتے ہیں اگر میں پاس source mekanis c ہے source mekanis میں پاس c ہی آہاں پہ source mekanis میں یہاں پہ چینج کر لیتا ہوں c کر لیتا ہوں source mekanis میں پاس c آہ رہا ہے جس کے ڈیسی میں لے 12 اور اس کی بائندی 1101 اور میں پاس decision میں کھڑا سے a جس کے ڈیسی میں لے 10 اور اس کی بائندی 1010 اگر میں پاس x کی input 1 ہو y کی input 0 ہو to output output کیا بنے گا 1 اگر میں پاس x کی input 0 y کی input 1 ہو 1 10 ڈیسی میں لے اگر میں پاس ڈیسی میں لے ڈیسی میں لے ڈیسی میں لے ڈیسی میں لے دیکھتے ہوں پریویس سیٹ سے آپ جا کے ریورس پہ دوسرے سیٹ بھی جب آپ ڈیٹا سینڈ کرو گے تو سیم جا کے لنک سے ڈیٹا سینڈ ہوگا تو نیکس جا کے میں تر کونوں دیکھتے ہیں انشاء اللہ اسلام علیکم